اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آمین ہر ایک کو اپنے گھروں میں خوش رکھیا ہوں آج میرا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے میں بات کرنا چاہتی ہوں فلو پہ بچوں پہ اکثر آپ آج کل دیکھیں بچے بیمار ہو رہے ہیں انفیکشنز پھیل رہے ہیں وائرل بہت زیادہ ہے اور اتنا پرابلم ہوا ہے پیرنٹس کو کہ ہسپٹل کے واس چکر لگ رہے ہیں اور مجھے بڑی فکر لگی بھی تھی اور میرا بیٹا کیونکہ پچھلے ہفتے کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ بچارہ بیمار ہو گیا اور اس کو جو ہے میرے بیٹے کو کاف ہو گیا اور وہ سفرنگ فرم بیڈ کاف مطلب ابھی تک چار سال کا ہے وہ اور میں نے اتنی دیر میں ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ اس کو اتنا بیڈلی کاف ہو تو میرے بڑی پریشان ہوئی اب میں کیا کروں تو پھر میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کو پہلے تو گھر کی ریمیڈیز کرتی ہوں اور جو میں ہمیشہ کرتی ہوں اور جس ورے سے بچے کبھی بیمار نہیں ہوتے میرے پاس ایک پورا چارٹ ہے بچوں کا کہ جیسے لاس ٹائم میرا بیٹا دونوں ہی بیٹے اکٹھے بیمار ہوئے تھے اور اب کیا دیٹ آ رہی ہے مارچ گزر چکا ہے تو ٹھیک ہے گیپ تو بہت زیادہ آ گیا ہے بچوں کا مگر بیمار وہ کیوں ہوئے یہ بتاؤں گی آپ پریکوشن کیا لو پریکوشن آپ یہ لو کہ صفائی رکھو گھر میں صفائی سے یہ ہوتا ہے بڑا بیٹا بھی ہے ماشاء اللہ لیکن امیون سسٹم بھی ایک ہوتا ہے دونوں بچے ماشاء اللہ اچھا ہیلڈی کھاتے ہیں بیچ میں جنگ سناک ہوتا ہے مگر اگر پانچ میل میں دن کے ان کو دیتی ہوں کیونکہ وہ اسی طرح کھاتے ہیں وہ ایک دفعہ نہیں ناشتہ کرتے ہیں پھر دوپیر کا کھانا پھر رات کا کھانا نہیں وہ پورا پہلے ایک صبح کھائیں گے پھر وہ دوپیر کو کھائیں گے لنچ اپنا گھر سکول میں تو وہاں کھائیں گے ٹھیک ہے پھر گھر آئیں گے پھر جو لیفٹوور ہوگا میں تھوڑا فنش کروا دوں گی جو نہیں کروا سکتی وہ پھر یہ ہوتا کہ آپ یہاں پہ کسی کو دے نہیں سکتے اور جو ہے آپ کس کو دو تو پھر میں یہ کیا کرتی ہوں کہ وہ تو ڈم کرنا پڑتا ہے مجھے اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ دوپیر کے بعد جیسے چار بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا کوئی سنایک دے دیا پھر پانچ بجے میں فرائز یا پراتھا دیتی پھر سات بجے میں کچھ دیتی ہوں کیونکہ آٹھ بے تک بچوں نے سونا ہوتا ہے میں کوشش کرتی ہوں سات بے تک کچھ ایسا دے دوں جس میں فروٹس بھی آڈ ہو جائیں باقی چیزیں بھی ہو جائیں یوگرٹ دوپیر کو کھا لیں کھا کے آتے ہیں سکول سے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پورا دن آپ کو ہر نیوٹریشنز ہر چیز وہ مل جاتی جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اب چلتے ہیں اس چیز پر کہ آپ صفائی رکھیں اچھا میرا بیٹا ماشاءاللہ اس کو تین یا چار دن لگے ہیں مگر وہ جلدی ٹھیک ہو گیا اور اکثر مائیں اتنا سفر کر رہی ہوتی ہیں اس چیز کو کہ بچے بیمار ہیں کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس کے لیے پھر میں نے سوچا جو میں کرتی ہوں میں کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ کسی کے ساتھ اچھائی ہے اگر میں اپنی کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور کوئی اس پر امپلیمنٹ کر رہے تو یہ مجھے ایک طرح کا سواب بھی ہے کہ میں صدقہ جاریہ ہی ہے کہ آپ ایک اچھی نیکی کسی کے ساتھ کریں اور کو بتائیں کہ ہو سکت کر بعد لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتا ہو سکت ہے کتنی چیزیں مجھے نہیں پتا تو پھر وہ جو صفائیاں جس میں لیپ ٹاپ دس بین جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم نے کبھی نوٹس بھی نہیں کیا ہوتا کارپٹ ایسی ایسی چیزیں آپ کو کلین کرنی پڑتی ہیں پھر فلور میٹس ہوتے ہیں ان کو آپ لانڈری کریں لانڈری کرنے کے بعد اس کے بعد آپ اپنی کوئی اور لانڈری کریں کیونکہ اس میں کیا کیا جرمز نکلیں گے نہیں پتا پھر سپریز آتے ہیں ہمیڈیٹی پیوریفائر آتا ہے ائر پیوریفائر آتے ہیں مطلب جو آپ کے بچوں کے لیے بینیفٹ ہے وہ آپ کرو وہ آپ یوز کرو گھر میں لاؤ چیزیں تو میں آگے آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کروں گی جو میں کرتی ہوں اور پہلے میں نے کہا میں اس پر آپ کو بتاؤں کہ اب اتنا وائرل اتنے انفیکشنز اتنے پرابلمز آ رہی ہیں اور سپیشلی بچے سکول گوئیں گے ہر قسم کے بچے آ رہے کوئی بیمار ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے ماں چھوٹیاں نہیں کراتی لیکن پہلے تو ہر ایک کو یہ چاہیے یہ طرح کی اچھائی ہے کسی کے ساتھ اگر پہلے دن بچہ بیمار ہے اس کو سکول مت بیجو دو دن اٹلیس کو ریسٹ کراؤ ڈاکٹر کا اس کو سکھ ریپورٹ یا سکھ لیپ لے کر ٹیچر کو بتا دیا جائے اور اس کے ساتھ ٹیچر کے ہینڈ اوور کر دیں کہ بھئی یہ دو دن نہیں آئے گا تاکہ دوسرے بچے ہی چیز کیچ نہ کریں تو چلتے ہیں پھر آگے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس آپ کو آئیڈیا ہوگا ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے ٹھیک رہیں اور تھوڑا بچے رہیں سپیشلی جو گیجٹس اور جو چیزیں وہ بچے پکڑتے ہیں جو بچے گیجٹس پر گیرہ پکڑتے ہیں کتنے مسئلے ہوتے ہیں ان چیزوں کو سینٹائز کریں مطلب جتنا آپ کر سکتے ہیں اگر بوٹلز ہیں بچوں کے لیے اپنی ویڈیو شروع ہوتے ہیں ایر پیوری فائر گھر میں ہونے چاہیے ہیں بچوں کے لیے جو سپیشلی بچے ہوتے ہیں بڑے نازک ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سسپینڈ کر دیں تو بچوں کا جو ہے کافی آلرگیز اور نیچیزوں سے بچ سکتے ہیں وہ تو سردیاں شروع ہو رہی ہوتی ہیں یا کوئی بھی موسم بدل رہا ہوتا ہے اب وہ پتہ کتنا برا ہوتا ہے یہ کلوریکس ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا کیا کرتی ہوتی ہوں جیسے ایسے مجھے لگے بچوں کو بھی انفیکشنز شروع ہو رہے ہیں اور جی بڑا مسئلہ ہونے والے تو ٹیشوز کے ساتھ ضروری نہیں آپ کو یہ کپڑا رکھیں ٹیشو پساتھ ہوں اچھی طرح سے اس کو ساف کریں کیونکہ بچے جس کمرے میں بھی جاتے ہیں اس کمرے میں ویری فرس سٹک بیگونٹو ٹیک ایئر پیوری فائر گھر میں ہونے چاہیے بچوں کے لیے جو سپیشلی بچے ہوتے ہیں بڑے نازک ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سسپینڈ کر دیں تو بچوں کا جو ہے کافی آلرگیز اور نیچیز میں سے بچے ہوتے ہیں تو سردیاں شروع ہو رہی ہوتی ہیں یا کوئی بھی موسم بدل رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ کتنا برا ہوتا ہے یہ کلوریکس ہے ٹھیک ہے میں کھوڑا سا کیا کرتی ہوتی ہوں جیسے ایسے مجھے لگے بچوں کا بھی انفیکشن شروع ہو رہے ہیں اور جی بڑا مسئلہ ہونے والے تو ٹیشوز کے ساتھ ضروری نہیں آپ کو یہ کپڑا رکھیں ٹیشوز تو یہ گرین میں جو ہے میرے پاس ہیمیڈی پیورفائر ہے جو میں بچوں کے روم میں بھی اور یہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے اور اس میں میں یہ کیا کرتی ہوں اس میں فیونز نکلتے ہیں اور بڑی اکام سا سمود سا بڑی مزے کی اس میں ایک فرگرنس ہے اروما ہے جس سے آپ کو نیم بھی اچھی آتی ہے تو میں رات میں ضرور بچوں کے لیے چلا لیتی ہوں اور آلٹرنیٹ ڈیز میں اس لیے چلاتی ہوں روز نہیں چلاتی کہ وہ ہر چیز کا زیادتی بھی صحیح نہیں ہوتی ایکسس آب ایویٹن اس لیے چلاتے ہیں تو پھر ہم وہ کیا کرتے ہیں اس میں سلیوشن یا اس کا لیکوڈ جو آتا ہے وہ اس کی سپیسیفک جگہ ہے وہ ہم ڈال لیتے ہیں اس میں آپ کے لیے بونز کے لیے مائنڈ ریلیکسن کے لیے وہ کافی اس میں ورائیٹی ہے فرگرنسز میں تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے کون سا لینا ہے تو یہ بہت ہیلڈی ہے یہ بہت ہیلپ کرتا ہے بچوں کو بیماریوں سے بچاتے ہیں رات کو جب سو رہے ہیں ایک کام سی لائٹ میں یہ تھوڑی سی دیر جلا دیں میں تو اس پہ ٹائمر لگا کے رکھ لیتی ہوں یا کبھی خود رات میں اٹھیں بچوں کے لیے تو پھر اس کو آف کر دیتی ہوں تین گھنٹے چلا لیتی ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے بڑے سموک سیکھ نکل رہے ہیں فیوم سے وہ بہت ہیلپ فول ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو کافی ہیلپ کر دیتی ہیں چیزیں بچوں کو دوسرا ایف پلیسٹ بچوں کے ٹائروم میں اور وہ اسی پروسیجر سے میں نے سارا ساپ کیے امیڈٹال کا سپریے کر دوں گی اور اس کو بس آن کر دوں گی اور اس طرح سے کافی آپ کی بچت ہو سکتی ہے بچے بیمار ہونے سے بچ سکتے ہیں ہوا کیا کر سکتے ہیں یہ میرے پاس کارپٹ کلینر براش ہے پودا اور یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ بہت اچھا ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں اور اسے کافی حد تک جرمز اور اسی کافی چیزیں ہٹ سکتی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو لائف میں بہت ہلپ کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے پڑھنا ہے اور ایک چھوٹی بھی ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں جو میں سوچتی ہوں کہ بہت پیچھے ہو جاتا ہے بچوں اور بہت حرج ہو جاتا ہے پھر اس کو کور کور کرانا بہت مشکل ہوتا ہے تو کوشش یہی کی جائے چھوٹیاں نہ ہوں بچوں کی اور الحمدللہ جیسے میں نے بھی دو دن لگائیں جس میں آپ جنجر ٹی دے دیں بچوں کو ہنی دیں اور وہ ان کی ویسے بھی لائف میں آپ ان کی ڈائٹ کے اندر رکھیں ہنی ہنی is ویری ویری گوڈ زافران ہو گیا چھوٹا تھوڑا سا ملک میں ڈال دیا اور پلا دیا اگر بچے نہیں پیتے تو رات کو سو رہے ہوتے ہیں اس وقت پلا دیں ان کو بوٹل میں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بچاتی ہیں کیونکہ میڈیسن تو وہ چیز نہیں کر سکتی جو ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں مگر ظاہر ہے کبھی یہ بھی ہوتا کہ آپ کو میڈیسن دینی ہی پڑتی ہے کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا مگر پہلے اگر ہم یہ تھوڑے بہت چیزیں کر لیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے بیماری کم ہو جاتی ہے اور ذرا تھوڑا جو بہتر ہو جاتا ہے اور سورش شفاہ میرا بلیو ہے سورش شفاہ اگر آپ سورش شفاہ پڑھے نا اب یقین کر رہے ہیں بچوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں ان کو روز پلاتی ہوں اس کا پانی اور میرا تو ایک طرح کا یہ بلیو ہے کہ سورش شفاہ کا پانی سے بچوں کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ رہتے ہیں اب کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی ٹیبز فون جتنی بھی ایسے گیجٹ ہیں لیپ ٹاپس بھی ہو گئے سب کو ساری وائپس لیں اور اس سے اچھی طرح سے بچوں کے ٹیب بہت اچھی طرح سے میں تو آپ کو صرف دکھا رہی ہوں لیکن بعد میں میں اور کلیننگ کروں گی کیونکہ بچے ہاتھ لگاتے ہیں اور جب تک چیز کو سینٹائز نہیں کیا جب تک چیز کو سینٹائز نہیں کیا جب چیز کو سینٹائز نہیں کیا جب آپ آپ جتنے بھی ٹیبز فون جتنی بھی ایسے گیجٹ لیپ ٹاپس بھی ہو گئے سب کو سینٹائز کریں اور یا بی بی وائپس لیں اینڈ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جتنے بھی فلور میٹ سینٹائز گھر کے ٹھیک ہے وہ سب میں لانڈری ڈال لی گئے سیپریٹ ڈالوں گی اس لیے کیونکہ آپ کو کپڑوں کپڑوں کے ساتھ نہیں دو سکتے جتنی سفائی رکھیں گے اتنی دماریاں تھوڑی کام ہوتی ہیں بچے جلدی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے گوڈ فر بیڈ بچے دمار ہوتے میرے ایک بیٹے کو کوفر فلو ہے تو مجھے ہوا کہ میں اس پر ولوگ بناؤ اب ہم نے فلور میٹ ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جب یہ واش ہو جائیں گے تو میک شور کہ جو ہے مشین کو میں الگ سے واش کروں مشین خالی اپنے کو واش کرے گی کیونکہ ایک دفعہ مشین کو واش کرنا اس لیے ضرور ہے کہ اس کے بعد ہم نے اپنی لانڈری کرنی ہو تو کوئی جرمز ہمارے کپروں میں نہیں جائیں تو پہلے فلور میٹ کو کر لوں اور اس کے بعد آپ آرام سے مشین واش کرو اور اس کے بعد اپنی لانڈری کریں موسیقی ہمارے موسیقی کبھل 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 میری موسیقی دو آپ موسیقی کبھل موسیقی اللہ حافظ موسیقی